بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید کرتا ہوں آپ خیریہ سے ہوں گے ویلکم کرتے ہیں واو نیو اپڈی ٹی وی میں خاص طور پر یہ ان کے لیے خبردار لکھا ہوا ہے آپ لوگوں نے تھامنیلز پڑھ لی ہوگا جو لوگ میرے بھائی ویزرٹ پہ جا کے وہاں پہ فیملیز کے ساتھ ویزرٹ پہ گئے ہوئے دبائی میں آپ لوگوں نے صرف اور صرف ایک کام یہ نہیں کرنا جو میں آپ لوگوں کو بتانے جا رہا ہوں ورنہ آپ لوگوں کو پانچ ہزار جو جرمانہ ہے اسی ٹائم حکومت کیا کوئی بھی گورنمنٹ کا بندہ آپ لوگوں کو دیکھ لیتا ہے سیول میں چاہے ہو چاہے بردی میں ہو آپ لوگوں کو وہ جرمانہ کر سکتا ہے خاص طور پر ان کے لیے جو ویزرٹ پہ وہاں پہ گئے ہوئے ان کو یہ میسج دینا چاہ رہا ہوں ان کے لیے نوٹیفکیشن جاری ہوا ہے تو یہ کام آپ لوگوں نے نہیں کرنا جو میں آپ لوگوں کو بتانے جارہا ہوں لیکن اس سے پہلے ایک ریکویسٹ کرتے ہیں اپنے پیارے سے بھائیوں سے پیارے سے دوستوں سے پیارے سے ویور سے جو بھی ہمیں دیکھ رہے ہیں ان سے یہ ریکویسٹ ہے کہ پلیز مہربانی کر کے آپ لوگوں نے ویڈیو کو لائک کر دینا ہے چینل کو سبسکرائب جو ریڈ بٹن ہوتا ہے نا سبسکرائب کا اس کو دبائے کے ساتھ میں گھنٹی کے بٹن کو لازمی دبا لینا ہے تاکہ جب بھی ہم ویڈیو بنائیں اس کا جو میسیج ہے وہ آپ تک پہنچ جائے اب میں آپ لوگوں کو بتاؤں کہ دبائی ویزٹ والوں نے کیا کام نہیں کرنا اگر آپ فیملی کے ساتھ جا رہے ہیں دیکھو کسی بھی پارک میں جا رہے ہو کسی بھی ہوتل میں جا رہے ہو تو فیملیز کی کیا عادت ہوتی ہے ایک ساتھ ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کے چل رہے ہوتے ہیں فیملیز والے اب جو دبائی والوں نے بولا ہے کہ اب اگر آپ فیملیز کے ساتھ جا رہے ہو تو میکسیمام آپ لوگوں نے چھے چھے فٹ کا فاصلہ رکھ کے چلنا ہے یعنی اگر آپ کے بچے ہیں تو اس کو چھے فٹ آگے چلائیں آپ چھے فٹ پیچھے ایسے لائن میں چھے فٹ کا آپ کے پاس کم سے کم جو فاصلہ ہے وہ ہونا چاہیے اگر چھے فٹ کا فاصلہ نہیں ہوگا تو آپ لوگوں کو پانچ ہزار دنم جرمانہ ادا کرنا پڑے گا دوسرے نمبر پہ ان لوگوں نے چیک کرنا ہے کہ آپ لوگوں نے گلفز پہنے ہوئے صرف اور صرف ماسک جو ہے ماسک بھی پہنے ہونے چاہیے اور جو آپ کا بچہ ہے دس سال سے چھوٹا اس کو ماسک پہنانے کی ضرورت نہیں ہے اگر اس نے نہیں پہنا تو آپ لوگوں کو جرمانہ وغیرہ نہیں کیا جائے گا لیکن دس سال سے اگر اوپر ہے آپ کا تو آپ لوگوں کو جرمانہ ہو سکتا ہے جو مین چیز سے ان لوگوں نے منع کیا ہے کہ اگر آپ فیملیز کے ساتھ گئے ہو اور آپ کی عمر پینسٹھ سال سے زیادہ ہے یا پینسٹھ سال ہے تو آپ لوگ گھر سے باہر نے نہیں نکلنا کچھ دن کیونکہ پینسٹھ ساٹھ والوں کو ان لوگوں نے بولا کہ گھر میں رہیں کچھ دن جب تک کہ یہ وبا ختم نہیں ہو جاتی اللہ پاک سب کو اپنے حافظ ایمان میں رکھیں اور تندرستی عطا فرمائیں اگر آپ کے ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے